بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مشبر کچھ دنوں پہلے پاکستان میں ایک ترکیش ڈراما سیریل لگا جس کا نام تھا ایڈ تگرل اس ڈراما سیریل نے کافی پاکستان میں حل چل مچائی کچھ لوگ بات کرنے لگ پر ہیں سارے لوگ نہیں کچھ لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ایڈنٹیٹی تو کچھ اور ہے اس ڈراما سیریل نے پاکستانیوں کی ایڈنٹیٹی کو جو اینا وہ حل چل دی ہے اس نے ہماری ایڈنٹیٹی کو امپیکٹ کیا ہے اور اس قسم کی جو ڈراما سیریل ہیں وہ پاکستان میں نہیں لگنی چاہیے ہماری جو ایڈنٹیٹی ہے وہ ہندوستانی ہے ہمارا بیک گراؤنڈ ہندوستانی ہے ہمارے اباؤ اجداد کا کلچر ڈیفرنٹ ہے ہمارے طور طریقے ڈیفرنٹ ہے ہمارا رہن سینڈ ڈیفرنٹ ہے تو ہمارا کلچر ڈیفرنٹ ہے اور یہ جو ڈراما سیریل ہے یہ سپورٹ کرتا ہے عربی کلچر کو اور ترکیش کلچر کو تو ان لوگوں کو میرا جواب ہے کہ یہ جو ڈراما سیریل لگایا گیا تھا پاکستان میں یہ نہ تو عربی کلچر کی وجہ سے لگایا گیا نہ ہی ترکیش کلچر کی وجہ سے لگایا گیا یہ تو اسلام کی وجہ سے لگایا گیا ہے اور اس کو میرا جہاں تک علم ہے کہ پی ٹی آئی کی گورمنٹ گورمنٹ نے بھی کافی سپورٹ کیا ہے وہ بھی اس حق میں تھی کہ یہ ڈراما سیریل لگے اور یہاں تک ایڈنٹیٹی کی بات ہے وہ بھی زیادہ تر پاکستانیوں کو بہت کلیر ہے کہ ان کی ایڈنٹیٹی کیا ہے ہماری جو ایڈنٹیٹی ہے وہ مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں پاکستانی ہم بعد میں ہیں زمین کی کوئی حیثیت نہیں ہے زمین جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی جب زمین جو ہے وہ بنجر ہو تو لوگ ہجرت بھی کر جاتے ہیں ہاں پاکستان کو ہم اس لیے اہمیت دیتے ہیں کہ وہاں وہ اسلامی ریپبلک آف پاکستان ہے اگر بیچ میں سے اسلام ہٹا دیں تو مجھے پاکستانی کہنے پر کوئی فخر نہیں ہوگا تب میں پاکستانی اپنے آپ کو پاکستانی میں اس لیے کہتا ہوں کہ وہ اسلامی ریپبلک آف پاکستان ہے تو ہماری ایڈنٹیٹی جو ہے وہ اسلام ہے ہماری ایڈنٹیٹی پر اس ڈرامے کی ویسے کوئی فرق نہیں پڑا اور بائی دعوے مکہ کے جو کفار تھے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسی ہی باتیں کیا کرتے تھے مکہ کے کفار کہتے تھے ان میں ایک شخص بائی دعوے ابو جہل تھا ابو جہل کون تھا ابو جہل ایکچولی اپنے وقت کا ابو الحکم تھا اس کا ایکچول نام جو ہے وہ ابو الحکم ہے وہ بہت نولوجیبل پرسن تھا وہ اپنے سوسائٹی کا اپنے علاقے کا عالم تھا لیکن ہم اسے ابو جہل کہتے ہیں بہرحال مکہ کے کفار کہتے تھے وہ یہی باتیں کرتے تھے جو آج کل ہم پاکستانی لوگ کر رہے ہیں وہ کہتے تھے کہ ہمارا کلچر ڈیفرنٹ ہے ہمارے ابباؤ اجداد کے طور طریقے ڈیفرنٹ ہے ہمارے ابباؤ اجداد جو ہے وہ کچھ اور کرتے تھے ہمارا کلچر کچھ اور ہے ہمارا کلچر میں ڈانس ہے گانا بجانا ہے بتوں کی پوجہ کرنا ہے ہم اسلام کے کمپیٹیبل نہیں ہیں تو ہم اسلام کو نہیں مانیں گے اور اس کلچر کی بیس پہ مذہب کی بیس پہ نہیں مکہ میں بھی جو ہے اور مدینہ میں بھی جو گھر میں چھپ کر آپ نماز پڑھ سکتے تھے گھر میں چھپ کر آپ عبادت کر سکتے تھے مسئلہ تھا کلچر کا مسئلہ تھا سوسائٹی کا مسئلہ تھا ویز آف لیبنگ کا تو اس کلچر کی وجہ سے وہاں جنگیں ہوئیں بھائی بھائی سے لڑا باپ نے بیٹے کی گردن کٹی بیٹے نے باپ کی گردن کٹی اور یہ کلچر کا جھگرا جو ہے نا یہ سارا جھگرا ہی کلچر کا ہے اور یہ اس سے پہلے کا چلا آ رہا ہے حضرت نو علیہ السلام کے زمانے میں بھی لوگوں نے یہی کہا اس کی قوم نے یہی کہا کہ ہمارا کلچر ڈیفرنٹ ہے ہم کیوں جو نو علیہ السلام کہتے ہیں ان کو فالو کریں اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی ان کی قوم نے بھی یہی کہا کہ ہمارا کلچر ڈیفرنٹ ہے اور پھر مکہ کے کفار نے بھی کہا ہمارا کلچر ڈیفرنٹ ہے اور آپ خدا کا خوف کریں اللہ کا خوف کریں اب ہم پاکستان میں ہم پاکستانی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کلچر ڈیفرنٹ ہے ہمارے کلچر میں ڈانس بھی ہے ہمارے کلچر میں گانا بھی ہے ہمارے شادی اور بیعہ کی رسومات اسلام سے کمپیٹیبل ہے ہی نہیں ہے تو ہم بھی وہی باتیں کر رہے ہیں بائی داوے جو مکہ کے کفار کیا کرتے تھے اور یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے اس لئے میں بار بار اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں مکہ کے کفار کہتے تھے کہ ہمارا کلچر ڈیفرنٹ ہے پاکستانی عوام میں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کلچر ڈیفرنٹ ہے مکہ کے کفار کہتے تھے ہمارے باوجداد کچھ اور کرتے تھے آج پاکستان میں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے باوجداد کچھ اور کرتے تھے آپ کو سمجھ آرہی ہے آپ کو کچھ سنس آرہی ہے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں بھئی مکہ کے لوگوں کے چوئس تھی انہوں نے چوائس لی کچھ لوگوں نے کفار کا ساتھ دیا جو اپنے کلچر کو نہیں چھوڑ سکتے تھے وہ کفار کی طرف گئے جو اپنے کلچر کو چھوڑ سکتے تھے اگر آپ نے اسلام کو ڈاپٹ کرنا ہے اگر آپ مسلمان ہے تو آف کورس جو کلچر اسلام کے کمپیٹیبل نہیں ہے اس کو چھوڑنا پڑے گا تو مکہ کے لوگوں میں جن لوگوں نے جن لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کیا جو مسلمان ہوئے انہوں نے اپنے اباؤ اجداد کے کلچر کو چھوڑا انہوں نے ان کے جو بھی غلط رسومات تھی ان رسومات کو انہوں نے اس کا انکار کیا اسی طرح پاکستان میں ہمارے اباؤ اجداد نے اگر کوئی ایسے کام کیے ہیں نا علمی کی وجہ سے اویرنس میں کمی کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے یا پریشر کی وجہ سے اگر کوئی ایسے کام ہمارے اباؤ اجداد نے کیے ہیں جو اسلام سے کمپیٹیبل نہیں ہیں تو ہمیں اس کو پرموٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کچھ لوگ پاکستان میں کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے کلچر کو کیوں نہیں پرموٹ کرتے یہ اسی طرح ہے اس کی مثال بالکل اسی طرح ہے کوئی ڈیفرنس نہیں ہے کہ کوئی بندہ یہ ہے کہ ہم مکہ کا کلچر کیوں نہیں پرموٹ کرتے مکہ میں ابو جہل کو ابو الحکم کیوں نہیں کہتے اور مکہ کا ایکشل کلچر اگر پری اسلامک تو وہی ابو جہل والا تو ہم ابو جہل کے کلچر کو کیوں نہیں پرموٹ کرتے نعوذ باللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف تو یہ جو فلم لگی ہے یہ پاکستانی کلچر پر کوئی تھرٹ نہیں ہے یہ پاکستانی کلچر کو کوئی امپیکٹ نہیں کر رہی اور پاکستان چونکہ اسلام کے نام پر بنا ہے اور وہاں اسلامی کلچر ہی کمپیٹیبل ہے اور جو اسلام کے خلاف کلچر ہے اس کا ڈیڈ اینڈ ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے پاکستان میں اس کا ڈیڈ اینڈ ہے اگر ہمارے ہاں کوئی ناش گانا ہے ہمارے ہاں کوئی بے ہجائی ہے ہمارے ہاں کوئی بھی ایسی چیز ہے جو اسلام کے کمپیٹیبل نہیں ہے اسلام کے مطابق نہیں ہے اس کو ہمیں اسی طرح چھوڑنا پرے گا جس طرح مکہ کے لوگوں نے اس ٹائم پر اپنے کلچر کو چھوڑا تو آج میں یہی میسج دینا چاہتا ہوں لوگوں کو پاکستانی لوگوں کو کہ آپ سوچیں کچھ سمجھیں اگر آپ لوگوں نے قرآن مجید نہیں پڑا تو اس کو پڑھیں ترجمے کے ساتھ اس کو سجا کے اوپر نہ رکھیں اور قرآن مجید قسمے کھانے کے لیے نہیں ہے قرآن مجید پڑھنے کے لیے ہے اس کو پڑھیں اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں ہسٹری کو پڑھیں اور پھر اس کے مطابق اپنا ذہن بنائیں اور پھر اس کے مطابق آپ ڈسین کریں ہاں آپ کے پاس چوائس ہے آپ اپنے اباؤجداد کے کلچر کو بھی اس کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں اس کو سپورٹ کر سکتے ہیں اور آپ اگر وہ کمپیٹیبل نہیں ہے اسلام کے ساتھ تو آپ تب بھی اس کو سپورٹ کر سکتے ہیں لیکن آپ یہ شعوری طور پر کریں سمجھ کے کریں کیونکہ مکہ کے لوگوں نے یہ سمجھ کے لیا تھا انہوں نے سمجھ کے لیا تھا کچھ لوگوں نے کفار کا ساتھ دیا تھا کچھ لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا تھا گری زون میں کوئی نہیں تھا یا یس تھا یا نو تھا اور وہ بڑا لا شعوری ڈسین تھا اس لیے وہاں جنگے ہوئی تھے اس بیس پہ جیسے بتایا کہ بھائی بھائی سے لڑا تھا باپ بیٹے سے لڑا تھا بیٹا باپ سے لڑا تھا ایک دوسرے کی گردنیں کاٹی تھیں تو پاکستان میں بھی اگر آپ کو پسند ہے اپنے باوجداد کا کلچر اگر آپ کے باوجداد کا کلچر اسلام سے کمپیٹیبل ہے تو ویل اینڈ گوڈ اگر کمپیٹیبل نہیں ہے تو آپ یہ شعوری طور پر ڈسین لیں کہ آپ نے ان کو فالو کرنا ہے کہ اسلام کو فالو کرنا ہے یہ دو چیزیں کمپیٹیبل نہیں ہیں اور جو اسلام ہے یہ مذہب نہیں ہے اسلام دین ہے یہ دین ہے اسلام ہے اور کلچر اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہے اور دنیا میں جتنی بھی آپ ہسٹورک جنگیں اٹھائیں تو میرے لحاظ سے وہ بیسیکلی کلچر کی بیس پہ ہی ہوئی ہیں ابھی بوش نے بھی کلچر کی بات کی تھی بوش نے کہا تھا ہم اپنے ویز آف لیونگ چینج نہیں کریں گے اس سے پہلے مکہ کے کفار نے بھی یہی کلچر کی بات کی مکہ کے کفار نے بھی یہی کہا کہ ہم اپنے ویز آف لیونگ چینج نہیں کریں گے اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے بھی یہی کہا کہ ہم اپنے ویز آف لیونگ چینج نہیں کریں گے اور اس سے پہلے نو علیہ السلام کی قوم نے بھی یہی کہا کہ ہم اپنے ways of living change نہیں کریں گے تو یہ culture ہی جو ہے نا یہ one of the big thing ہے دنیا اسلام میں تو بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا اللہ حافظ لوگوں نے یہاں پہلے کیا ہے موسیقی موسیقی